ہیلو جی اسلام علیکم میں ہوں یاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیک انسائیڈر آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل میں پندرہ فیس بک آئی ڈیز کا کلون سیٹ اپ کس طرح بنا سکتے ہیں یہ سیٹ اپ جو میں طریقہ کار بتاؤں گا یا آپ فیس بک کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو ٹک ٹاک کے ڈیفرینٹ اکاؤنٹ بھی اس طریقے کے مطابق یوز کر سکتے ہیں صرف ایک موبائل میں سب سے پہلے میں آپ کو ایپ کلونر کی کمپلیٹ سیٹنگ بتاؤں گا کہ آپ نے ایپ کلونر میں کون کون سی سیٹنگز کرنی ہے ای ٹو زی آپ کو کمپلیٹ سیٹنگ بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو بلک میں کلون کر کے دکھاؤں گا اور ہر کلون میں آپ کو میں الگ الگ لوکیشن کی آئی ڈیز کو لاغ ان کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے لاغ ان کس طرح کرنا ہے اور ان آئی ڈیز کو پھر یوز آپ نے کس طرح کرنا ہے اچھا یہ جو ایپ کلونر ایپ ہے یہ آپ کو پلی سٹور سے بھی نہیں ملے گی نہ ہی آپ کو گوگل سے ملے گی پہلے میں اس کی کمپلیٹ سیٹنگ بتاؤں گا اس کے بعد ویڈیو کے درمیان میں ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملے گی اور آپ اس کو کس طرح ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پراپر آپ کو میں ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر کے بھی دکھاؤں گا تو ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں گے تو ویڈیو کے درمیان میں ہی میں بتاؤں گا کہ آپ کو کہاں سے ملے گی تو اپنے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمپلیٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا بار بار اس ویڈیو کو دیکھ کے بھی آپ اپنے موبائل میں سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایپ کلونر نظر آ رہی ہے اس پہ ہم کلک کریں گے جیسی ہم نے ایپ پہ کلک کی آپ کے پاس مین انٹرفیس آ جائے گا جو جو آپ کے موبائل میں انسٹالڈ ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم یہاں فیس بک پہ کلک کریں گے کہ ہم فیس بک کا کلون سیٹ اپ تیار کر رہے ہیں اگر آپ ٹک ٹاک کا کرنا چاہیں اس کا بھی سیم طریقہ کار ہے ٹھیک ہے تو ایپ پہ ہم نے یہاں پہ کلک کیا اب یہاں پہ پہلا ہمارے پاس اپس 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 ہے کلون نمبر ون اس پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہے سنگل الگ الگ ایک ایک آئی ڈیز کا کلون سیٹ اپ کرنے کا پہلے میں آپ کو مین سیٹنگز بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے اس سیٹنگ کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے سنگل آئی ڈی کا سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ کریں گے انڈیویجول پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلون ون پہ کلک کریں گے اور یہاں سے اوکے کر دیں گے اگر ہم نے بیچ میں کلوننگ کرنی ہے یعنی کہ بلک میں کرنی ہے پانچ سے چھے آئی ڈیز کے لیے تو یہاں سے ہم اس کو انچیک کر دیں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے بیچ کلوننگ کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے select the clone number of range ہم نے یہاں پہ کرنا ہے 1 to 4 ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے چار آئی ڈیز کی ہم نے کلوننگ کرنی ہے آپ جتنی آئی ڈیز کی چاہیں پندرہ کی کریں جتنا آپ کا موبائل سٹرانگ ہے اس حوالے سے آپ جتنا آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو فیلال میں آپ کو تین یا چار کی کر کے دکھا دوں گا تاکہ ٹائم ہمارا کم لگے تو ہم تین clone آئی ڈیز کا ہم یہاں پہ سیٹ اپ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اس پہ کلک کریں گے اگر آپ change icon color جو facebook کی آپ کی app ہوگی ہر جو تین ہمارے پاس سیٹ اپ آئیں گے یعنی کہ تین apps آئیں گی تو تینوں کا color الگ الگ ہوگا اس پہ ہم کلک کریں گے اس کے بعد کریں گے اوکے ٹھیک ہے اب ہم تین آئی ڈیز کا سیٹ اپ یہاں پہ تیار کر رہے ہیں تو اس پہ آپ یہ select کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا ہے نام تو یہاں پہ آپ جو ہے اپنا آئی ڈی کا جو ہے نام آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں تو نیو یورک ہم رکھتے ہیں one ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنی آئی ڈیز کا الگ الگ نام بھی change کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کا option ہے change icon color اپنی جو ہے آپ کا color آپ change کرنا چاہے تو یہاں سے جو بھی color رکھنا چاہیں یہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے color جو بھی آپ select کرنا چاہیے یہاں سے ہم نے کر لیا اس کو کریں گے اوکے اس کے بعد ہم نیچے جائیں گے یہ ہماری main settings ہیں جو ہماری app colonel میں ہم نے setting کرنی گے سب سے پہلے ہم یہاں سے open کریں گے privacy option کو ٹھیک ہے privacy option میں جانے کے بعد آپ نے کون کونی main settings ہیں جو آپ نے change کرنی ہیں اس میں پہلی جو اپ نے change کرنی ہے وہ disable contact access اس کو آپ نے on کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے disable calendar access اس کو on کردینا ہے اس کے بعد disable car log and service access اس کو آپ نے on کردینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیچے اس کو کریں گے اس کے بعد نیچے آپ کو اپنے ایک option change کرنا ہے change android ڈی اس کو آپ یہاں سے on کریں گے آن کرنے کے بعد یہ آپ کو یہاں پہ ہوگا نو چینج اس کو آپ نے کرنا ہے رینڈم رینڈم کرنے کے بعد یہاں سے کریں گے اوکے اس کے بعد ہے جی چینج آئی ایم ای آئی اس کو بھی آپ نے آن کر دینا ہے یہاں سے آپ نے کرنا ہے رینڈم اس کو بھی کر دینا ہے اوکے اس کے بعد ہے چینج وائ فائی میک اڈریس اس کو آپ نے آن کر دینا ہے یہاں سے بھی آپ نے کرنا ہے رینڈم اس کو کرنا ہے اوکے ٹھیک ہے بیجیتیم بھی سٹنگ ہے آپ اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ آپ اس کو پاوز کر کے اپنی سٹنگ کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا اس ویڈیو کو بار بار آپ دیکھ لیں گے جگہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس آپشن ہے چینج بلیو ٹوٹھ میک اڈریس اس کو بھی یہاں سے آپ نے آن کر کے رینڈم کر دینا ہے اور یہاں سے کرنا ہے اوکے اس کے بعد نیکس آپشن آپ نے چینج کرنا ہے رینڈمائز بیلڈ پروپس اس کو آپ نے آن کر دینا ہے ٹھیک ہے پہلے آپشن میں یہ آپ کی جو ہے سٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کو ہم دوبارہ بیک کریں گے بیک کرنے کے بعد آپ جائیں گے نیٹ ورکنگ آپشنز میں نیٹ ورکنگ آپشنز کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک سٹنگ چینج کرنی ہے ڈیسیبل نیٹ ورکنگ ویڈاوٹ وی پی این اس کو آپ نے آن کر دینا ہے اس کے لئے آپ نے کسی سٹنگ کو نہیں چھیڑنا یہ جو آپشن ہے ڈیسیبل نیٹ ورکنگ ویڈاوٹ وی پی این یہ بہت امپورٹنڈ آپشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا وی پی این کنیکٹ ہوگا تب ہی جا کے آپ انٹرنیٹ کو اکسیس کر پائیں گے اگر آپ فرض کریں فیس بک کے آئی ڈی یوز کر رہے ہیں اپنی یو ایس اے کی لوکیشن کی یا کسی بھی کنٹری کی لوکیشن کی آپ کا وی پی این کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا انٹرنیٹ بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تک کہ آپ کی لوکیشن ٹریس نہ ہو جائے اس کو آپ نے یہاں سے ہون کر دینا ہے اس کے علاوہ نیٹ ورکنگ اپشن میں آپ نے کسی سیٹنگ کو نہیں چھیڑنا پھر آپ نے یہاں سے بیک آ جانا ہے ایک آپ نے پرائیویسی اپشن میں چینجنگ کرنی ہے ایک آپ نے کرنی ہے نیٹ ورکنگ اپشن میں اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے کلوننگ اپشن میں اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی سیٹنگ کو چینج نہیں کرنا کلوننگ اپشن میں آپ نے پہلی جو سیٹنگ چینج کرنی ہے وہ آپ نہیں کرنی ہے کلوننگ موڈ اس کو آپ نے اون کر دینا ہے اس کو اون کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے چینج کرنا ہے یہ نیچے والا اپشن دوسرا اپشن آپ نے یہاں پہ سیلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری سیٹنگ چینج کرنا ہے اگنور کریشز کو آپ نے اون کر دینا یہاں سے چیک کرنا ہے اور یہاں سے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے اور اس کے بعد نیچے ہم یہاں سے ignore updates کو on کر دیں گے اس کے بعد local broadcast and services کو on کر دیں گے اور اس کے بعد local activities کو on کر دیں گے اور last میں جو ہے یہ safe mode اس کو آپ نے on کر دینا یہ setting آپ complete آپ دیکھ لیں ایک بار دوبارہ repeat کر دیتا ہوں cloning option میں آپ نے cloning mode on کرنا ہے ignore crashes کو on کرنا ہے ignore updates کو on کرنا ہے local broadcast and services کو on کرنا ہے local activities کو on کرنا اور safe mode کو on کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی setting کو نہیں چھیڑنا یہاں سے ہم جائیں گے back تین setting آپ نے change کرنی ہے privacy options networking options اور cloning option اس کے علاوہ آپ نے کوئی setting کو نہیں چھیڑنا یہ setting ہماری یہاں سے complete ہو جائے گی اب ہم اس کے clone جو ہے اپنی ڈیز کے لیے ہم create کریں گے setting ہماری complete کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ آپ کو check option نظر آ رہا ہے اس پہ ہم click کریں گے تو ہماری ڈیز کلون ہونا شروع ہو جائیں گے ڈیز کی apps جو ہیں جن میں ہم اپنی ڈیز لاؤگ ان کریں گے یہاں سے کریں گے allow یہاں سے کریں گے don't show again ok اور اب یہ ہماری جو ہے کلون بننا شروع ہو جائیں گے اب یہ تین جیسے ہماری complete ہوتی ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان میں ڈیز کو لاؤگ ان کس طرح کرنا ہے تو یہ جو طریقہ میں نے بتائی یہاں ہم تین ڈیز کا set up بنانے سیم اسی طرح setting کرنے کے بعد آپ نے 15 ڈیز کا set up بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ٹک ٹک کا بھی سیم اسی طرح آپ یا کسی بھی app کا کرنا چاہیں clone آپ create کرنا چاہیں تو سیم یہی طریقہ جیسے ہم نے فیس بک کی app select کی ہے سیم اسی طرح وہاں پہ ٹک ٹک کی app select کریں گے ٹک ٹک کی setting کریں گے ٹک ٹک کی بھی سیم اسی طرح setting ہوگی جیسے میں نے فیس بک کی setting بتائی ہے ٹک ٹک کی setting بھی آپ نے سیم اسی طرح کرنی ہے اور اس کے clone آپ نے بنا لینے ہے آپ چاہیں دس ڈیز کے بنانا چاہیں پندرہ کے بنانا چاہیں جس طرح کا آپ کا موبائل ہو تو یہ تین complete ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو آئی ڈی لوگ ان کرنے کا بہتری کا بتاؤں گا کہ آپ نے لوگ ان کس طرح کرنی ہے پہلی بار آپ نے لوگ ان کس طرح کرنی ہے پہلی بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے جو ہے clone complete ہو چکے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو arrow down کرنا ہے اور یہاں سے کرنا ہے انسٹال apps اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ ہماری apps انسٹال ہونا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کو error بھی آ سکتا ہے تو کسی موبائل پہ آتا ہے کسی پہ نہیں آتا اگر آپ کو ایرر آتا ہے تو وہاں پہ آپ نے انسٹال اینیوے کر دینا اب یہ دیکھیں for security reason your phone currently isn't allowed to install unknown apps یہاں پہ آپ نے setting پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کو ایک setting میں لے کے جائے گا یہاں سے آپ نے اس کو allow apps from the service کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے انسٹال پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ایک اور کسی موبائل میں error show ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر آپ کو show ہو جائے تو وہاں پہ آپ نے انسٹال anyway پہ لازمی کلک کرنا ہے نہیں تو یہ ایپ انسٹال نہیں ہوگی کسی موبائل میں یہ error show ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا اب یہ ہماری apps جو ہے ہم نے clone 3 create کی ہیں تو وہ ہماری apps انسٹال ہو رہی ہیں یہ apps تھوڑا سا time لے گی اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا جتنی clone آپ create کریں گے اس میں آپ کا اتنا ہی time لگے گا تو آپ نے اس پہ tension نہیں لینی ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری apps انسٹال ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اپ انسٹال تو ہم یہاں سے کریں گے done اب ہم چیک کر دیں کہ ہماری apps انسٹال ہوئی ہیں کے نہیں ہوئی یہ دیکھیں ہماری یہ ایک اپ یہاں پہ آ چکی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس میں جانا ہے اپ میں اپ میں جانے کے بعد یہ آپ کو سیک تھرڈ option نظر آئے گا clone apps اس پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ دو باقی آپ کی apps ہیں ان کو آپ نے انسٹال کرنا ہے آپ الگ الگ انسٹال کر سکتے ہیں آپ یہاں سے کریں گے انسٹال آل یہ جتنی بھی ہوں گے آپ کی دس پندرہ یہ سارے کی ساری انسٹال ہو جائیں گے پہلی بار آپ کی ایک الگ انسٹال ہوگی اس کے بعد انسٹال آل کرنے کے بعد آپ کی یہ دیکھیں ہم انسٹال پہ کلک کریں گے تو جتنی ڈیز کی آپ یہاں سے create کریں گے تو دوسری آپ نے اس option میں آنے کے بعد انسٹال آل کر دینا ہے تو یہ ساری apps آپ کی انسٹال ہو جائیں گی تو یہ انسٹال یہ دیکھیں یہ والا ایرر ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا یہ آپ کو ایرر شو ہو سکتا ہے یہ انسیف ہے آپ بلوکت تو یہاں پہ آپ نے کرنا انسٹال اینیوے ٹھیک ہے یہ دوبارہ ہم سے سیکیورٹی مانگے گا اگر آپ کا فنگر پرنٹ لگا ہوئے تو لازمی ہم نے کہا جی ہم نے انسٹال کرنی ہے چاہے سیف نہیں ہے تو آپ نے انسٹال اینیوے کرنا تو یہ آپ کی باقی والی کلون بھی جو ہیں وہ ساری انسٹال ہو جائیں گے یہ ایرر شو ہوتا ہے کسی پہ ایرر شو نہیں ہوتا اگر آپ کا ایرر شو ہو تو آپ نے اس کو لازمی انسٹال کر لینا ہے ایرو ڈاؤن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا انسٹال اینیوے تو آپ نے انسٹال اینیوے پہ کلک کر دینا ہے تو باقی والی ایپس بھی آپ کی انسٹال ہو جائیں گے اگر ہم یہاں پہ انسٹال آل پہ کلک کریں گے تو ہماری جتنی بھی ایپس ہوں گے وہ ساری کے ساری یہاں پہ انسٹال ہو جائیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دو آگئی ہیں نیو یارک ون نیو یارک ون اس کے بعد یہاں سے آپ ان کو رینیم بھی کر سکتے ہیں جتنی آپ چاہے کریئٹ کر سکتے ہیں تو یہ سیمپل میں نے آپ کو دو کلون کریئٹ کرنے کا طریقہ بتا دیئے کہ آپ نے کرنی کس طرح ہے اب آپ نے ان کو جو ہے لاغ ان کس طرح کرنا ہے لاغ ان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے آپ نے جانا ہے پلی سٹور میں پلی سٹور میں آپ نے ایک ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فیک جی پی ایپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون سی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آلی ہے فیک جی پی ایس فری یہ اپنے ایپ اس کو اس کو بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے لاغ ان کس طرح کرنا ہے فرض کریں آپ کی ایک آئی ڈی ہے نیو یارک کی ٹھیک ہے ہماری نیو یارک کی آئی ڈی ہے یہ والی تو ہم نے سب سے پہلے اس کو ہم لاغ ان کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنے وی پی این میں وی پی این میں جانے کے بعد آپ نے نیو یارک کی لوکیشن جو ہے نیو یارک وی پی این میں کنیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے وی پی این ہمارا کنیکٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے ایپ میں جانا ہے فیک جی پی ایس ایپ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے تو اس کو اپنے پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اس ایپ میں جانے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اس میں آپ نے اپنی ریزی ڈینشن لوکیشن جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے اس ایپ کو آپ اوپن کریں گے تو یہ بیسیکل یہ ایپ ہوتی ہے جو آپ کی جی پی ایس کی لوکیشن چینج کرتی ہے ٹھیک ہے جس لوکیشن پہ آپ اس کو رکھنا چاہے ہیں تو فرض کریں میں اپنی لوکیشن یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں میں لیل بور اور اس کے بعد میں یہاں سے یہ بٹن میں پلے پہ کلک کروں گا تو میری لوکیشن جی پی ایس کی چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے وی پی این ہم نے کلیکٹ کر لیا وی پی این کنیک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ نیو یورک سیلیکٹ کرنا ہے سرچ میں نیو یورک سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے نیو یورک پہ جاکے لوکیشن کو پلے کر دینا ہے اب ہماری جی پی ایس کی لوکیشن بھی چینج ہو جائے گی پھر آپ نے آنا ہے اپنی فیس بک کی ایپ میں یہ جو ہم نے کلون کریئیٹ کی ہے نیویورک اس میں آکے آپ نے نیویورک کے اپنی آئی ڈی کو لاغ ان کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایک آئی ڈی ہماری لاغ ان ہو گئی اس کے بعد اب ہماری دوسری آئی ڈی ہم نے لاغ ان کر نیہا سیم اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے اب دوسری آئی ڈی آپ کی ہے لINT آس انجلیس کی سیم اسی طرح آپ نے VPN کون کرنا ہے VPN میں لس انجلیس کنیک کرنا ہے اس کے بعد فیق GPS میں جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے لاؤس انجلیس کی ریزیڈنشل لوکیشن سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس ایپ میں آنا ہے اس ایپ میں آنے کے بعد اپنی لاؤس انجلیس کی آئی ڈی کو لاؤگ ان کر لینا ہے اسی طرح آپ کی دس سے پناہ جتنی بھی آپ کی ڈیفرنٹ لوکیشن کی آئی ڈیز ہیں سیم اسی طرح آپ نے ہر ایک کلون میں اپنی الگ الگ آئی ڈی جو ہے آپ نے لاؤگ ان کر لینا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ ایپ لونر ایپ کہاں سے ملے گی اس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس لنک پہ آپ کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہ لنک میرے پاس ویڈس ایپ میں موجود ہے یہی سیم لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گا لنک پہ آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کا موبائل میں جو جی میل لگا ہوگا وہ جی میل آ جائے گا وہاں سے آپ جی میل پہ کلک کریں گے اس کے بعد اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اپشن آ جائے گا اپن ویڈ پیکیج انسٹالر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اپشن آ جائے گا اور ابھی آپ کے پاس انسٹال ہونا شروع ہو جائے گی ہے دیکھیں اپ انسٹال یہ آپ کے پاس اپ انسٹال ہو جائے گی یہاں سے آپ کریں گے دن ٹھیک ہے اپ آپ کے پاس انسٹال ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوپن کرنا ہے جیسی آپ اوپن اس کو کریں گے یہاں سے کریں گے الاو ٹھیک ہے اس کو ہم یہ رائٹ آپ اس کو سوائپ کریں گے ایسے کرتے جائیں گے یہاں سے کریں گے فینش تو یہ آپ کے پاس اپ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا سیمپل طریقہ کار ہے تو اس لنک پہ آپ کلک کر کے اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں باقی سٹنگ میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دی ہے مزید کوئی قویسٹن آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو آپ مجھ سے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل سبسکرائب کریں جلدی ملتا ہے انہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے تھانکس اور ووچنگ